پیشلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ اپنا روم چیک کراؤں گا تو اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز چیک کراتا ہوں یہ چیک کریں پانی کتنا خوبصورت ہے اور اس کا یہ آواز شور بہت پیارا لگتا ہے یہ آ رہا ہے کوئی گلیشئر کا پانی انہوں نے اس کا روح موڑا ہوا ہے یا وہاں سے کوئی پائپ لائے ہیں تو یہ یہاں پہ بہت پیارا لگ رہا ہے ویسے میں نے کبھی کسی ویڈیو میں اپنا روم وغیرہ چیک نہیں کرایا کیونکہ میں نے پہلے بولا تھا تو اس لیے آپ کو چیک کراتا ہوں یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے تین دن کے لیے خپلو میں تو سیاچین والی سیاٹ جانا ہے اور واقعی بہت ساری جگہیں ہیں یہ ہے میرا روم ہم دو بندے ہیں میں اور والد صاحب یہ دو بیڈ لگے ہیں اس سیاٹ پہ دو صوفے اور یہ ایکسٹرا میٹرس ہیں اگر بندے زیادہ ہوں تو اور اس سیٹ پہ وای شروع ہیں یہ کھڑکی سے بار کا جو ویو ہے بہت پیارا ہے چھوٹا سا باغ ہے بہت پیارا نظر آتا ہے یہ خپلو کا بزار ہے اشو اور روڈ کے ساتھ ہی مسجد ہے کہیں دور نہیں جانا پڑتا دکانیں ابھی باندھ ہیں اور ہم سب بس ویرے پہنچ گئے ہیں کیونکہ ابھی خپلو فورٹ اوپن نہیں ہوا تو سوچا کہ پہلے مسجد دیکھ لیکھتے ہیں یہ قریب ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں چکچن مسجد یہ لکھا ہے غیر مسلمانوں کے لئے داخلہ ممنوع ہے یہ اس کا میندروازہ خنکاہ چکچن ان کے صوفیہ کرام کا نام لکھے ہیں اور لکھا ہے سات سو ترہ سی ہجری میں یہ بنی تھی اس حساب سے اس کو بنتے ہیں تقریبا کوئی ساڑھ سات سو سال بنتے ہیں اس سیٹ پہ یہ الگ سے ایک کمرہ ہے جیسے ہمارے پاس امام مسجد کا ہوتا ہے تو اس کو اندر سے دیکھنے کے فیدے نہیں ہے سمپل کمرہ ہوگا ہمیں ایسے کرتے ہیں کہ اوپر جاتے ہیں مسجد کی طرف تو یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے یہ ٹوٹلی لکڑی سے تیار کی گئی ہے اس کا فرانٹ کے بھی ہوئے اور یہ لکڑی پالش نہیں ہوئی موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہو گیا یہ اپنی اصلی حالت میں ہے اس پر اوپر کوئی پالش یا کلر پینٹ نہیں ہوا شوز میں نے اتا رہے ہیں اور ابھی اندر جاتا ہوں یہ ہے اس کی مین انٹرس اور اس کے بڑا یہاں پہ بھی کام ہوئے لیکن ہم اندر ہی جاتے ہیں یہ چندہ چکچن مسجد بڑی چندہ ارادہ تھا کہ پہلے اندر سے حال چک کرتے ہیں اور پھر باہر سین وغیرہ ابھی اندر آگئے ہیں لیڈیز تو ایسے کرتے ہیں کہ پہلے باہر سے برامدہ یہ چک کر لیتے ہیں اچھا یہ جو برامدہ ہے میں نے دیکھا ہے کافی جگہ پہ ریپیر ہوئے لیکن جو لکڑی کا ڈیزائن ہے وہ ایسے ہی بنایا گیا ہے تاکہ جو ساڑھ سا سال پرانا طرز پہ تعمیر کی گئی تھی اور اس کے ساتھ میچ کر سکے بہت پیاری لگ رہی ہے یہ چھت چک کر ساڑھ سا سو سال پہلے جیسے بنائے گا تھا آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور یہ ہاتھ سے کام کیا گیا ہے بہت پیارا لیکن پلینٹ اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے قریب سے تو اچھا نہیں لگتا دو سے بہتر لگ رہا ہے اس سیڈ پہ نیلے اور پیلے رنگ کا استعمال کیا گیا اور ایک سیڈ ایسی ہے کہ جس میں کوئی رنگ استعمال نہیں کیا وہ اپنی اصلی حالت میں اور تیسری سیڈ جو ہے اس میں سورخ رنگ کا بہت استعمال کیا گیا میں پہلے چار سیڈ پہ گم ہوں اس کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دروازے پہ کام ہوا ہے یہ چک کریں یہ بھی ریپیر لک رہے اور جو کام ہے وہ بڑے جو اوپر ٹنشن نے ریزائن بنائے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں یہاں پہ لکڑی زیادہ دیار اور اخروڑ کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اخروڑ کی لکڑی کی لائف بہت زیادہ ہے یہ اس کی تیسری سیڈ وہ والی ہے جس میں کوئی کلر استعمال نہیں کیا گیا اور یہاں پہ کلر نہ استعمال ہونے کے وجہ سے اس پہ جو ہاتھ کا کام ہوا ہے لکڑی پہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور کلیر نظر آ رہا ہے باہر کے ویو چک کریں بہت پیارا ویو ہے میں باہر جاتا ہوں ایک تو ویو چک کراتا ہوں اصل میں لیڈیز اندر آ گئی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو میں کسی بھی ویڈیو میں لیڈیز کو میں نہ لوں اچھا یہ جو میں بیو آپ کو مسئلہ کا چک کرانے لگا ہوں یہ تیسری سائیڈ ہے ایک باہر گلی سے چک کرائی تھی اور دوسری جہاں میں شہوز اتا رہا تھا وہ دوسری ہے اور یہ تیسری سائیڈ یہ ویڈ میں نے مسئلہ دیکھئی جس کی چاروں اطراف میں برامدہ ہے اور شنٹر میں حال ہے عموماً ایک برامدہ ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ یا دو سائیڈ پہ لیکن اس کے چاروں طرف ہے ایک کی چڑھائی کام ہے دوسری کے اس سے زیادہ تیسری وہ پتلی سی تھی میں نے آپ کو دکھائی ہے اب یہ جو سب سے خوبصورت ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد حال وہ سامنے دریاہ نظر آ رہا ہے یہ سیدھا راستہ دریاہ کے پار سیچین والی سیڈ جاتے ہیں اب یہ ارادہ یہ ہے کہ مسئلہ کے بعد ہم جائیں خپلو فورٹ اور اس کے بعد سیچین والی سیڈ اب دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے یہ ہے تیسری اور سب سے خوبصورت سیڈ اس میں جو کلر استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں کام بھی صحیح نظر آ رہا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی یہ احال کی مین انٹریس ہے اور اوپر نام لکھا ہے جامعہ مسید صوفیہ نور بخشیہ چکچن اچھا کبھی میں چکچن بول جاتا ہوں کبھی چنگچن بول جاتا ہوں عجیب سا نامت یہ مہم درواز ہے اور اس پہ جو کلر استعمال ہوئے ہیں اس میں چمک بہت زیادہ ہے جائیں نماز چاہ کریں کتنی خوبصورت ہے ہر رنگ کی جائیں نماز ہے اور مجھے یہ لاجک نظر آ رہی ہے کہ ہر نمازی اپنے ساتھ ایک جائیں نماز لائے ہوگا اور اسی وجہ سے ان کے کلر چاہیں جائیں باقی جو حال ہے اس میں مسجد کے اعتبار سے سبز رنگ کا زیادہ استعمال کیا گیا اور باقی جو کام ہے لکڑی پہ ہاتھ کا وہ اسی طرح گیا جیسے باہر ہے اس حال میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو چار ستون پلر جو ہیں بہت پیارے ہیں یہ میں پیچھے ہٹھ کے دکھاتا ہوں پھر سہی نظر آ رہا ہوں یہ چھات چاہ کریں جو مسجد کے باہر سے سینٹر میں اونچا سا نظر آ رہا تھا وہ یہ والی جگہ تھی یہ اپنے آٹھ سو سال پرانا جو ہے اس کی اکاسی کر رہے ہیں یہ ایک دیکوریشن پیس ہیں یہ سامنے ممبر آ گیا اور اس میں کوئی ایسی یونیک چیز نہیں نظر آ رہی جو باہر ہم نے نہ دیکھی اسی طرح کا کام ہے سارا کلر کا فرق ہے یہ ممبر ہے اس میں تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہے یہ ہیں وہ پلر میں تھوڑا پیچھے اٹھتا ہوں بہت پیارے لگ رہے ہیں ان کی ہائٹ بھی اچھی ہے اور کلوز ہیں اس حجے سے زیادہ پیارے ہیں ان کی یہ جو بیس ہے یہ بہت پیاری ہیں اندر ستون جو پلر ہے لکڑک ہے اور باہر یہ جو گولن گولن ہے یہ کوئی پتھر کو تراش کے بنائے گئے ہیں مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئے ہیں میں دوبارہ بارشاد پہ آ گیا ہوں اب بھی ہمارا سکردو کا یہاں پسٹے ہے دس دن کا ہے پورا بلدستان گھومنا ہے اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ پورا جو سکردو ہے اس کو وزرڈ کر سکیں کومنٹس اور لائک لازمی کیجئے گا اللہ حافظ تاکہ آپ پورا جو سکردو ہے